اسلام علیکم ڈیئر ویوئرز آج کی ویڈیو میں میں ناؤن اور اس کی ٹائپس کو ڈسکس کرنے والی ہوں ویوئرز جیسا کہ آپ بہت سے لوگوں سے ملے ہوں گے کئی چیزیں بھی استعمال کرتے ہوں گے اور مختلف جگہوں پر بھی جاتی ہوں گے کئی دفعہ اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا جو نام ہوتا ہے وہی ہمارا ناؤن ہے تو ہم یہاں پہ ناؤن اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو ڈسکس کرنے والے ہیں سو ویلکم ٹو می چینل لرننگ سٹوڈیو سیون ایک سکس لیٹس ڈیفائن ڈی ورڈ ناؤن ناؤن is a naming word it is a word used as the name of a person, place, a thing اور an idea مطلب یہ کہ ناؤن ایسا لفظ ہے جو کسی شخص, جگہ, چیز یا خیال کے نام کے طور پر استعمال ہو اسے ہی naming words یعنی noun کہتے ہیں یہاں پہ کچھ examples ہیں ali, girl, baby یہ انسان کے نام ہیں next is school, city, lahore یہ جگہ کے طور پر use ہوئے اور things میں آئے گا chair, pen, book idea میں ہم دیکھتے ہیں honesty and beauty تو viewers نام کے لیے لفظ noun use ہوتا ہے اب ہم noun کی types کو discuss کرتے ہیں noun کی basically 8 types ہیں proper noun, common noun, material noun, abstract noun, collective noun, compound noun, countable noun and uncountable noun تو viewers ہم نے types of noun دیکھ لیں یہ 8 ہیں basically جب ہم کوئی book پڑھتے ہیں تو ہمیں types of noun 5 ملتی ہیں وہ ہیں proper noun, common noun, material noun, abstract noun or collective noun لیکن ہم compound noun, countable noun or uncountable noun کو ignore نہیں کر سکتے ان کی بھی importance ہے اور میں اس ویڈیو میں ان کو بھی in detail discuss کروں گی let's start to discuss the types of noun one by one the first type is proper noun the name of a particular, person, place, thing or an idea is called proper noun یہ تو تھی proper noun کی definition مطلب کہ proper noun کسی خاص جگہ, شخص, چیز یا خاص تصور کا نام ہے اس کے لیے اردو میں لفظ اس میں خاص یا پھر اس میں معرفہ use ہوتا ہے اس کی examples دیکھتے ہیں کسی بھی مقصود شخص کا نام جیسے احمد, علی, آمینہ اور اگر viewers آپ اپنا نام دیکھیں تو وہ بھی proper noun میں ہی آئے گا جگہ کے لیے ملتان, کے ٹو, امریکہ یہ مقصود جگہوں کے نام ہے next ہے بی ایم ڈیو, اجوہ, ایف سکسٹین یہ چیزوں کے نام ہیں اور خاص آئیڈیا میں دیکھتے ہیں to nation theory نیا پاکستان یہ مقصود تصور ہیں یہ proper noun جب بھی use کرتے ہیں تو ان کے first letters ہمیشہ capital ہوتے ہیں تو viewers آپ کو proper noun یعنی اس میں معرفہ اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں common noun کی جو کہ second type of noun ہے common noun کے لیے اردو میں جو لفظ use ہوتا ہے وہ ہے اس میں آم یا پھر اس میں نکرا تو viewers اپنی better understanding کے لیے آپ یہ بات اچھے سے یاد رکھیں گے کہ proper noun اور common noun ایک دوسرے کے totally opposite ہیں common noun کی definition کچھ اس طرح سے ہے the name of a common person place thing or an idea is called common noun یعنی proper noun کے برقص یہ کسی عام شخص عام چیز عام جگہ یا عام تصور کا نام ہے example دیکھتے ہیں کہ کسی بھی عام شخص کے لیے boy, man, woman اور کسی بھی عام جگہ کے لیے school, village, park یعنی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی چیز کے لیے car, pen, ship اور کسی آئیڈیا کے لیے health, happiness, beauty تو viewers یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھے گا کہ proper noun خاص اور common noun عام, جگہ, شخص, چیز یا تصور کا نام ہے next دیکھتے ہیں material noun اسے اردو میں کہتے ہیں اس میں jeans یہاں پہ material noun کو concrete noun بھی کہا جا سکتا ہے concrete noun اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم اس material کو دیکھ سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں material noun کی سب سے پہلے definition دیکھتے ہیں it is the name of something which we experience by seeing or touching اسے اس میں jeans اور اس میں مادہ کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ نام ہے کسی بھی ایسے material کا جس سے ہم کوئی اور چیز بنا سکیں material noun کو اچھے سے سمجھنے کے لیے اس کی examples discuss کرتے ہیں example میں ہے gold, silver یہ ایسے material ہیں یعنی ایسے اس میں مادہ ہیں جس سے ہم ترہ ترہ کے زیور بناتے ہیں next ہے wheat wheat بھی اس میں مادہ ہے اس سے ہم ترہ ترہ کے پکوان بناتے ہیں اور دوسری طرف ہے iron iron سے ہم ترہ ترہ کے اوزار بناتے ہیں تو یہاں پہ نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ material noun shows actual presence next type of noun کو discuss کرتے ہیں وہ ہے abstract noun اسے اردو میں کہتے ہیں اس میں مجھرت definition دیکھتے ہیں it is the name of something as quality condition which we experience as an idea not by seeing or touching تو viewers abstract noun کسی بھی حالت یا quality کا نام ہے ایسی چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے یہ محض ایک تصور ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہے تو abstract noun کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا example دیکھتے ہیں beauty joy fun sorrow wisdom یعنی ان کا کوئی مادی وجود نہیں ہے لیکن یہ تصوراتی طور پر ذہن میں موجود ہوتی ہیں اور qualities اور conditions کو feel کیا جاتا ہے material اور abstract noun ایک دوسرے کے totally opposite ہیں کیونکہ material کا مادی وجود ہوتا ہے actual presence ہوتی ہے جبکہ abstract noun کی actual presence نہیں ہوتی تو viewers آپ اچھے سے یاد رکھئے گا کہ proper noun اور common noun ایک دوسرے کے opposite ہیں جبکہ material اور abstract noun ایک دوسرے کے opposite ہیں اس طرح سے ہماری four types of noun complete ہو گئیں next type of noun collective noun collective noun کو اردو میں اس میں جمع کہتے ہیں definition دیکھتے ہیں collective noun is the name that refers to a collection of things taken as a whole مطلب یہ کہ اشیا یا اشخاص کا ایسا مجموع جسے ہم ایک اکائی سمجھتے ہیں وہ collective noun ہوتا ہے اس قسم کے noun کو واحد سمجھا جاتا ہے جبکہ اس میں کئی چیزیں اور کئی شخص موجود ہوتے ہیں یہ ایک ہی جنس کی بہت سارے چیزوں یعنی groups کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس میں جمع ہے اگر اس کے group میں مجود تمام members کا رویہ اور خیال ایک ہو تو یہ لفظ واحد میں استعمال ہوگا اور اس کے لیے verb بھی singular ہی use ہوگا لیکن اگر ایک ہی group میں تمام members different views رکھتے ہوں تو یہ plural کے طور پر استعمال ہوگا اور اس کے لیے verb بھی plural ہی لگے گا examples دیکھتے ہیں committee army family group assembly staff pack team crowd اور english language میں بہت collective nouns موجود ہیں جنہیں ایک اکائی کے طور پر سمجھا جاتا ہے تو next type of noun compound noun اردو میں اس مرقب کہتے ہیں definition دیکھتے ہیں compound noun is the name that is formed from two or more words یعنی اس میں مرقب compound noun جو ہے وہ نام ہے ایک ایسی لفظ کا دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے اور یہ جو نیا لفظ ہوتا ہے وہ different words ہو جاتا ہے ان دو لفظوں سے جنہیں استعمال کیا گیا تو یہاں پہ یہ بات اچھے سے یاد رکھنے بنایا جاتا ہے جو کہ اپنا different meaning بھی رکھتا ہے examples دیکھتی ہیں bus stop bus ایک bus کا نام ہے stop رکھنا bus stop bus کے رکھنے کی جگہ تو یہ ایک نیا لفظ بن گیا next examples دیکھتی ہیں full moon butterfly under word table top football تو viewers یہاں پہ یاد رکھنے والی یہ بات ہے two individual words کو ملانے سے جو نیا word بنتا ہے وہ اپنا different meaning رکھتا ہے اور وہ ہی compound noun ہے next type of noun countable noun mean قابل گنت ism definition دیکھتے ہیں a countable noun refers to something that can be counted ایسی چیز یا شخص کا نام جس کی عددی گنت ہو سکے ایسی چیزیں واحد بھی ہو گی اور جمع بھی ہو سکتی ہیں example دیکھتے ہیں table pen chair cup size and color singular میں a pen plural pens اس کا اضافہ ہو گیا singular ہے a man plural اس کا ہوگا man تو ایسی چیزیں واحد بھی ہوتی ہیں اور ان کی جمع بھی بنائی جا سکتی ہے تو یہ تھے countable اسے اردو میں کہتے ہیں نا قابلے گنتی اسم یعنی ایسے اسم جس کی گنتی نہ کی جا سکے definition دیکھتے ہیں an uncountable noun refers to something that cannot be counted ایسی چیز کا نام جس کی عددی گنتی نہ ہو سکے اس لیے ایسے nouns کی جمع بھی نہیں ہوتی تو viewers یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ countable noun میں گنتی ہو سکتی ہے جب کے uncountable noun میں عددی گنتی نہیں ہو سکتی اور اسی لیے ان کے plural بھی نہیں بنائے جا سکتے اگزیمپل دیکھتے ہیں water happiness joy grief iron hair یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم گن نہیں سکتے اور نہ ہی ان کی plural بنا سکتے ہیں تو viewers میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو types of noun اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور یہ ہی پہ اس ویڈیو کا اقتطام ہوتا ہے